عوض باللہ سمیون علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ و لا اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ علیہ و العظیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج میں آپ کو حضرت لکمان حکیم کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ کے آقا نے ان سے ایک مرتبہ کہا بکری زبا کر کے اس کے دو بہترین حصے میرے پاس لاؤ انہوں نے بکری زبا کی اور اس کے دل اور زبان آپ کے پاس لے آئے آقا نے پھر حکم لیا ایک اور بکری زبا کر کے اس کے دو بترین ٹکڑے میرے پاس لاؤ انہوں نے بکری زبا کی اور اس مرتبہ بھی اس کے دل اور زبان ان کے پاس لے گئے آقا نے کہا یہ کیا دونوں مرتبہ یہی لے آئی ہو تو حضرت لکمان حکیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا دل اور زبان اچھے ہیں تو ان سے بہتر جسم کا کوئی اور عزو نہیں ہو سکتا اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی عزو نہیں ہو سکتا یہ بہتر رہیں تو بہترین ہیں بدتر ہو جائیں تو بدترین ہیں اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارا دل اور ہماری زبان جو ہیں اگر اچھے ہوں تو ہمارے جسم کے باقی سارے آزاں صحیح ہو جائیں گے وہ اس طرح کہ جب انسان کا دل اچھا ہوتا ہے اس کے دل کا اثر اس کی روح کے اوپر اور اس کے زمین پر ہوتا ہے اور اسے انسان کے اندر ایمان جو ہے وہ پختہ ہوتا ہے انسان کے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان اچھی باتیں کرتا ہے تو سارے جو اعزاں ہیں ان کو استعمال بھی صحیح طریقے سے کرے گا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ کے اندر اچھائی ہے تو آپ اپنے جتنے جسم کے باڑی کے دوسرے پارٹس ہیں ان کو کسی غلط طریقے سے استعمال کریں یا کسی غلط عمل میں استعمال کریں آپ کی ہمیشہ یہ کوشش ہوگی کہ اللہ تعالی نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں یا اللہ تعالی نے جو بھی آپ کو جسم کے حصے دی ہیں آپ ان کا استعمال بھی اللہ کی ذات کے لئے اللہ کے کاموں کے لئے کریں نماز کے وقت جو ہے دل کہے گا کہ چلو نماز پڑھو تو پاؤں سے مسجد چل کر جائے گا ہاتھ سے وضو کرے گا کسی سے ملاقات ہوگی دل آگے بڑھ کر خود کہے گا کہ سلام کرو سلام اگر آپ کو کوئی کرتا ہے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو مسکرا کے جواب دو اور دل ہی ہی آپ کو کہے گا کہ لوگوں سے مسکرا کے بات کرو تو زبان کا استعمال بھی صحیح ہوتا جائے گا اور جب بھی آپ کسی سے ملیں گے تو آپ کے دل میں کسی کے لئے کوئی بیٹ فیلنگز بھی نہیں ہوں گی نہ کسی کے لئے کوئی کینا ہوگا نہ بخص ہوگا کیونکہ انسان جو ہے اس کی صحبت بھی اچھی ہونا شروع جاتی یہ وہ اچھی لوگوں میں بیٹھنا پسند کرتا ہے اچھی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور جب آپ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں سچ بولتے ہیں اور اچھی کمپنی میں بیٹھتے ہیں اور اچھی اچھی کتابیں پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کا دل پاک صاف ہونا شروع جاتا ہے اور آپ کی زبان جو ہے وہ بھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور جب آپ کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے تو آپ کی زبان بھی صاف ہوتی ہے اور جب انسان کا جو دل ہے اس کے اندر نیگٹیف تھوٹس ہوں گے آپ کے دل کے اندر اگر نیگٹیوٹی ہوگی نا لوگوں کے لیے تو کبھی بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا سوچیں گے بھی نہیں اچھا کہیں گے بھی نہیں اور ان کے لیے اچھا کریں گے بھی نہیں اور نہ ہی جو آپ کا دل ہے وہ آپ کو لوگوں کے لیے اچھا سوچنے کے لیے کہے گا یا اچھا کرنے کے لیے کہے گا تو پھر کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان اپنی نفس کا غلام بن جاتا ہے انسان کے اوپر اس کے جسم کے اوپر اس کا نفس حافی ہو جاتا ہے اور نفس انسان کا ماسٹر بن جاتا اور پھر جو نفس کہتا انسان وہی کرتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے رہیں رات کو سونے سے پہلے بھی جو دن میں ہمارے سے گلتیاں ہوئی ہیں یا جو کچھ بھی ہمارے سے ہوئے ہم اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا اطراف کریں اور اس کی ہم اللہ سے اس کے لیے مغفرت مانگیں اور استقفات کر کے سوئیں اور دن میں جو سونے سے پہلے رات کو اپنے دل کو ہر قسم کے نیگیٹیف تھوٹ سے کسی بھی قسم کی جیلسی سے یا کسی کے لیے اگر آپ کے دل میں کوئی کینہ یا کوئی بکس ہے نا تو آپ اس کو صاف کر کے سوئیں اپنے لیے بھی اللہ سے معافی مانگیں اور لوگوں کو بھی معاف کر کے سوئیں کیونکہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ کل کا دن ہم دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ کہ ہم اپنے دل کو اور اپنی زبان کو پاک اور صاف رکھیں اور اچھی باتیں کریں اچھی باتیں سوچیں اگر ہم اندر سے اچھے ہوں گے تو اس کی ریفلیکشن ہمارے آوٹر سے نظر آئے گی ہی آئے گی کبھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارا اندر پاک اور صاف اور وہ ہمارے باہر سے نظر نہ آئے اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں کیونکہ اگر آپ کی زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو آپ کے دل پر بھی اثر ہوگا اور آپ کے دماغ پر بھی اثر ہوگا اور آپ کی روح پر بھی اثر ہوگا تو یہ سب کچھ مل کے آپ کو اخلاق اور کردار کی اس بلندی پر لے کے جائیں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر مسلمان کے لئے چاہتے تھے میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سب کو بحیثیت مسلمان دوسروں کے لئے اچھا سوچنے اور اچھا کرنے کی توفیق عطا کریں اور ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا کریں اور لوگوں کو ہماری ذات سے خیر ملے اور ہم ان کی بہتری کے لئے کچھ نوچ کریں ہم لوگوں کے لئے کچھ برا نہ سوچیں ان کے لئے کچھ برا نہ کریں اور ان کے لئے کچھ برا نہ کہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف کریں اور ہم سب کو اچھا دل اور اچھی زبان اور اچھی روک بھی ادا کریں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کریں اللہ حافظ